عمران خان کے مارچ کو روکنے کی کوششیں لیکن ناخام ہو چکی ہے پی ٹی آئی ورکرز نے روڈ سے بڑے بڑے کنٹینرز کو ہٹا دیا ہائیوے پر ریت کے ٹیلو کو بھی ساپ کیا ہے اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچے عمران خان اور پی ٹی آئی ورکرز نے روڈ سے بڑے بڑے کنٹینرز کو ہٹایا اس سے پہلے کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی یہ ہائیوے پر جہاں ریت کے ٹیلو کو بھی ساپ کر دیا اس طرح سے ہنگامہ بچا اس کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہو اور ہائیوے پر کیسے ریت کے ٹیلے لگا دیے گئے ہیں یعنی کی جو بڑے بڑے کنٹینرز تھے وہ راستے پر ساتھی ریت کے ٹیلے پی ٹی آئی ورکرز نے انہیں ہٹا دیا ہائیوے پر بڑے بڑے کنٹینرز تھے جنہیں ہٹا دیا گیا لیکن اس سے پہلے پردرشن کاریوں نے کئی جگہ توڑ پھوڑ کی اور آگزنی کی گھٹنا کو انجام دیا اسلام آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا امران خان کا کنٹینر روک گیا ہے کیونکہ یہاں پر بس پسی ہوئی ہے اور یہاں پر ساری ریت ہے اور اس کے مطلب اچھا خاصا ریت ہے یہاں پر تو یہاں سے امران خان کا کنٹینر جس پہ میں اس وقت خود بھی بیٹھا ہوں یہ نہیں گزر سکتا اور یہاں سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ اس کو ہٹانے کا انتظام کیا جائے تو یہ امران خان کی جو ٹیم ہے یہ ایس ایس کر رہی ہے کہ یہاں سے کنٹینر اس راستے سے گزر سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اوپر بھی یہ مسئلہ ہے اگر تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں اس کے اوپر چڑھاتے ہیں تو پھر چھت جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے گی تو یہاں پر اس وقت کنٹینر رک چکا ہے اچھا بھلا پیچھے سے جلتے ہوئے آ رہا تھا یہ سیچویشن ہے موسیقی